دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت چالیس سال کی عمر میں ہی کیوں ملی؟ کیوں ایک انسان کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب وہ ایک گھونٹ شراب کا پی لیتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس دن ایک غار میں عبادت میں کیوں گزارے؟ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اس وقت شروع کی جب ان کے ماننے والوں کی تعداد چالیس ہو گئی؟ حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن تک ہی ایک مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے؟ چالیس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران سہرہ میں کیوں پھرتے رہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینہ پر چالیس دن ہی کیوں گزارے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ چالیس سال کے ہو جائیں گے تو تب آپ میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی؟ اگر آپ بھی اس راز کو جاننا چاہتے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو یہ معلومات اسلامی اور نکولا ٹیسلا دونوں کے پوائنٹ آف ویو پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو ایک مختصر وقت میں مٹی سے تخلیق کیا وہ مٹی جس سے حضرت عادم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا گیا اس کو اس دنیا سے اکٹھا کیا گیا تھا اور تب حضرت عادم علیہ السلام کا جسم مبارک چالیس دن تک پڑھا رہا اور ان کا قد چالیس میٹر تھا جب حضرت عادم علیہ السلام کو بی بی ہوا کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا تو زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی اور جب دنیا کی آبادی چالیس ہزار افراد تک پہنچ گئی تو حضرت عادم علیہ السلام وفات پا گئے تو ہماری سب سے پہلی تخلیق سے ہی ہمیں چالیس کے اس نمبر کا سامنا کرنا پڑا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت علاقہ یعنی جمع ہوا خون پھر اتنی ہی مدت مدغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے چار کلمات لکھنے کا حکم دیتا ہے یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت یعنی یہ تمام حالات ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے چالیس سیکنڈ میں جنین یعنی فیٹس وجود میں آتا ہے ہاتھ اور آنکھیں چالیس دنوں بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر چالیس دن بعد وہ ایک مکمل بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ان تین مرحلوں کو مکمل ہونے میں ٹوٹل ایک سو بیس دن لگتے ہیں اور اس دنیا میں آنے کے لیے ایک بچہ چالیس ہفتوں میں مکمل تیار ہو جاتا ہے یعنی ایک صحت مند ڈیلیوری کے لیے چالیس ہفتے بہترین وقت ہوتا ہے اب جبکہ نمبر چالیس ہماری پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کائنات کا اس نمبر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہم اسلامی نکتہ نظر سے اس بارے میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دجال جب اس دنیا میں خروج کرے گا تو وہ لوگوں کو چالیس دن بعد اپنی شکل دکھائے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام جو دجال کو قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے تب ان کی عمر چالیس برس ہوگی جب وہ ظہور پائیں گے آج بھی دینی امور کے منصب پر فائز ہونے کے لیے چالیس سال ہونا ضروری ہے اسی طرح طوفان نوح کے بعد ان کی کشتی چالیس دن بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام نے چالیس سال تک حکمرانی کی تھی اسی طرح ماتھماتکس کا ایک ایسا گہرہ راز اللہ نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے جو چالیس کے نمبر کے اردگرد گھومتا ہے جس کے بارے میں مشہور سائنس دان نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اسے محض ایک نمبر نہیں کہا جا سکتا جس پر کائنات کا نظام رواندہ واہ ہے لیکن ایسے روحانی اور سائنسی واقعات کو وہ ڈھوننے میں ناکام رہا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اللہ نے کائنات کو ایک پیمائشی شکل میں تخلیق کیا ہے اور پوری کائنات میں جیومیٹری اور میتھمیٹکس کی ایک حیرت انگیز پیمائش موجود ہے اس بارے میں سمجھنے کے لیے آپ تسبیح کی طرف دھیان دیں جس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ کئی چیزوں کو ایک خاص تعداد میں دوہرا کر مکمل کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ ایک ہی بار میں مکمل ہو سکتی ہیں ہم دن میں پانچ مرتبہ نماز بڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اب یہ سب بار بار کیوں دوہرائے جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پاسورڈ ہوتا ہے جس طرح آپ اپنے فان کو انلوک کرنے کے لیے سکرین پر موجود نمبرز کو ٹائپ کرتے ہیں سائنسی طور پر اس کی مثال نیکولا ٹیسلا کی تحقیق میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبرز کائنات میں ایک وائبریشن اور فریقوینسی کا باعث بنتے ہیں مثال کے طور پر نیکولا ٹیسلا نے اپنی زندگی کو پوری طرح ان نمبرز کے تحت ترتیب دیا تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کائنات میں ایک خاص اینرجی موجود ہے اور وہ انرجی ان نمبرز کے دوہرانے پر وجود میں آتی ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے جب تمام اجزام کسی باہری قوت کی طرف اُبھرتے ہیں تو ان میں آواز کی ایک فریقوینسی پیدا ہوتی ہے اگر اس باہری قوت کی وجہ سے اس فریقوینسی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک جسم یا مادہ حصوں میں ٹوڑ جاتا ہے اسی قانون پر نیکولا ٹیسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو مسنوی طور پر زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی جسے اس نے ایک پل پر آزمایا تو اس نے دیکھا کہ اس پر ہلچل پیدا ہوئی اور جب اس فریقوینسی میں اضافہ کیا گیا تو وہ پل ٹوٹ کر نیچے گر گیا اسی لیے ان نمبرز کو بار بار دوہرانا اس انرجی کا پاسورڈ ہے جو ہمیں ایک نامعلوم سمت سے ملتی ہے چالیس سال کی عمر کو پہنچ کر ایک انسان کی عقل پختگی حاصل کر لیتی ہے اور تب اسے اچھے اور برے میں فرق سب واضح طور پر محسوس ہونے لگتا ہے یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں وہ سب سے زیادہ جس چیز کا سوچتا ہے وہ ہے اپنے والدین کے بارے میں کیونکہ تب وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے اور اسے وہ احساس شدت سے ہونے لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین نے نہایت مشقت سے اسے پالا تھا اس بارے میں اللہ قرآن کریم کی سورہ احقاف کی دوسری آیت میں فرماتا ہے اس ماں نے تکلیف برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنہ حمل کے نو ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف نو مہینے یعنی چالیس ہفتے اب یہ نمبرز ہمیں صرف نمبرز نظر آتے ہیں دانا بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر چالیس دن ایک الگ تھلک کمرے میں عبادت میں مشغول ہو کر گزار لے تو اللہ اس کے دل اور زبان سے دانائی اور حکمت کی ندیاں بہا دیتا ہے آپ اللہ کا جتنا ذکر کریں گے اتنی ہی کائنات میں موجود انرجی آپ کے ارد گرد اکٹھی ہوتی جائے گی اور اگر آپ چالیس سال کا بھی سوچنے پر لگا دیں تب بھی اس انرجی کے فوائد نہیں جان سکیں گے اور چالیس کا یہ ہنسا جسے اللہ نے تمام انسانوں جانوروں پادوں یہاں تک کے پانی کے لیے بھی ایک راز کا ہنسا رکھا ہے جس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو سمجھنا چاہیں یہ چالیس کا ہنسا اسلامی تعلیمات میں ایک اہم مقام کا حامل ہے اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی افادیت کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی ذکر موجود ہے شاید جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ ہنسا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو ناظرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت عورت باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی کسی نوجوان کی نظر پڑی تو اس پر عاشق ہو گیا اس نے عورت کو ملاقات کا پیغام بھیجا وہ بھی سمجھ گئی کہ یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے وہ عورت کامل الایمان تھی کہنے لگی کہ میں تجھے ملاقات کا موقع اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چالیس دن تک نماز عدا کرو اور یہ اس حالت میں ہو کہ تمہاری تکبیر اولا فاتنہ ہو اس شخص نے اسے نہایت آسان کام سمجھتے ہوئے نماز باجمات شروع کر دی ابھی بارہ روز ہی گزرے تھے کہ اس میں تغییر آنا شروع ہو گیا جب چالیس دن مکمل ہوئے تو اس شخص کی کائیہ ہی پلٹ چکی تھی اب اس عورت نے پیغام بھیجا کہ تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے تم آ کر ملاقات کر سکتے ہو نوجوان نے جواب دیا کہ اب میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو چکی ہے تمہاری ملاقات کی ضرورت باقی نہیں رہی چالیس دن کے چلے کا اس نوجوان پر یہ اثر ہوا اس کے بعد اس عورت نے اس واقعے کا ذکر اپنے خاوند سے کیا اور اس نے سارا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا دیا آپ نے فرمایا صدق اللہ تعالی اللہ تعالی نے بالکل سچ فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور پھر نماز بھی ایسی جو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا کی گئی ہو سبحان اللہ اس کا کیا ہی اثر ہوگا بہرحال چالیس کے عدد کا یہ خاص اثر ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تاہر و بیت جادری کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد